الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وعلى آلہی وصحابہی وازواجہی وعولاد رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لزین آمنوا وعملوا صالحات سیجال لہم الرحمن ودہ صدق اللہ اللہ لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اکر صلاة والسلام پر والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا وصحابکا یا سیدی یا جد الحسان والحسین حمد و صنات و بعد تاجدارِ عربو عجم فخرِ بنی آدم مولاِ کل ختمِ رسول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارکہ ہے اکدس دیندر حدیعہ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ ناپیش کرنے تو بعد گرامی قدر شوقت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی مبارک باتِ مستحقنے ساڑھے بزرگہ محمد امین مغل صاحب اور انہ درِ برخدار عدرت اللامہ کاری آبت چشتی صاحب جنابِ نمدوں کیتا میں تُسا نیک لوگاں دی زیارت واسطے آذر ہویا اللہ تعالیٰ دی عظیم بارکہ دے اندر دعائے خلاقِ کائنات میرا توارڈا مل بیٹھنا اپنی بارکچ قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل آپ سب کی بلا بڑا سونا کلام پڑھے سن اللہ تعالیٰ انہوں سے دولی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس تو قبل عدرت اللامہ سفیان آسی صاحب یقیناً اینا بڑا سونا آواز گیتا ہے اینا ساڑھے جسم کے جان پاچھڑی یہ جناب تقریر کر کے اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل دے اندر اللہ مزید برکت آتا فرمائے اور اللہ بری نظر تو محفوظ فرمائے جتنے دوسری ساتھی ہو میرے دوست چودری مشرف صاحب تشریف لے آئے گو کی تو کامران صاحب اللہ تعالیٰ ساڑھا آونا مل بیٹھنا اپنی بارکچ قبول فرمائے کوئی لمحہ چوڑ آواز نہیں انتہائی اختصار دینا لے تو گل کرنگا اس تو بعد انشاءاللہ چونکہ افتاری دا ٹائم قریب قریب ہے اللہ تعالیٰ میرا بیٹھنا تو اڑا بیٹھنا اپنی بارکچ دے اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اشاد فرمایا ان اللہذین آمنوا وعملوا صالحاتی سیجعلو لہم الرحمنوا ودہ اللہ فرمان دے بے شک او لوگ جنہ پہلے ایمان لے اندہ اور صالحہ عمل کیتے اللہ اندہ اونا دی محبتنو میں لوگان دے دلان دے اندر ڈال دینا ادراد ایک قرآن دے الفاظ نے میری تقریر دی جاننے اسن سارے دی بکششدہ سامان لے کیونکہ میرا ایمان ہے ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے جگرافی دا علم قرآن دے اندر ریاضی دا علم قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر ٹکنالجی دا علم قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر چانت سورج دا ذکر قرآن دے اندر ادراد رات دا ذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفادیاں ادامہ بڑھ کے ناتا لویا ادرات زندگی دا عذاب دا حیات تذکر قرآن دے اندر عزور شیابن الگفت کو کرن تذکر قرآن دے اندر عزور عزور شیابن الگفت کو کرن تذکر قرآن دے اندر عزور مدینہ تذکر قرآن دے اندر عزور مکہ تذکر قرآن دے اندر عزور بدر دے اندر تذکر قرآن دے اندر عزور اہد دے اندر تذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا علم قرآن دے اندر عزور شب مراج دی رات لا مخادیاں بلندیاں تذکر قرآن دے اندر رابطی اگوش رحمت وچ بین تذکر قرآن دے اندر عزور شیابن الگفت کو کرن تذکر قرآن دے اندر نور بان کے تشریف لیانتا ذکر قرآن دیا ادرات ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے اس آیت دے اندر اہلاللہ دا ذکر ہے تمام شعابہ دا ذکر ہے تابعین دا ذکر ہے تمام تابعین دا غوث کتب عبدال اہلاللہ دا ذکر ہے تو ادرات اگر اہلاللہ دا ذکر کیتا جائے تو ٹائم چکے قریب قریبے میں ایک دو گال حضرت مولا علی المرتضی شعر خدا تاج دار حل اتا اصد اللہ ید اللہ سنیاں دا پیر روشن زمیر ادرات ادرات شرکار مولا علی پاک مقام غدیرت نبی علیہ السلام نے دیرہ لالیا شعابہ دا جمع گفیر حضور فرمائے شعابہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے ان شعابہ حضور فرمائے ٹک ٹکی لا کے دیدار مصطفیٰ بھی کر دینے حضور دا ود دو ہاتھ اچھے راپے بین دینے آشکاندے سردار سلطان علیہ رفی نے بڑے کمال دیا کاسی کی دیئے اے تن میرا جو چشی ماں خوبے تے میں مرشد وے کا نہ رہ جاں اوہ لو لو دے مونڈ لک لک چشمیں ایک کھولا ہی کہے اے کہا جاں اوہ اتنا ڈٹھیاں مونڈ شفرنا یاوے ہوری کی دیئے والے بھائجاں اوہ مرشد دا دیداریا باہو مونڈ لک کروڑا ہاہ جاں ہو حضور دے سیابہ دا جمعے گفیر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سیخابہ جی آگا فرمایا سیابہ سن لو لحموں کا لحمی جسموں کا جسم فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت ہے علی دا خون میرا خونے فرمایا سیخابہ من قلد مولا و علی المولا جیتا میں مولا عوضہ علی مولا اللہ اکبر قبیرہ حضرات میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کو جیتا میں مولا عوضہ علی مولا ایک دنہ زہر شیابہ دے اجتماع دے اندر تشریف فرما نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شیابہ کسی سارے آپس دے اندر ایک ایک دے بھائی اے انہی دیر دے اندر شرکار مولا علی پاک آگے شرکار مولا علی پاک یہ کھاں جانسو نکلائے حضور فرمایا اے پیاری علی رون بھی بچا کیے شرکار مولا علی پاک فرما لگے یا رسول اللہ حضور تشریف فرمایا اے شارے تشریف آپس دے اندر ایک دوسرے دے بھائی حضور میں دیکھ لئے ہی رہ گیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے شیابہ شرل تشریف آپس دے اندر ایک دوسرے دے ویرو بھائی یا علی میرا دنیا تے بھی بھی رے علی میرا آخرت بچ بھی بھی رے اے آئے آئے اے سواز تے اشیے سے گلدی دعائی پہ دینیا علی نال بغز رکھے اے مہی تو نکمے آن علی نال بغز رکھے اے مہی تو نکمے آن اتھے تیرا حاجی خووے جتھے علی جمعہ اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم صلی اللہ یا علی ادرات کون علی مکہ بے خودتان علی مدینہ بے خودتان علی بدر چوے خودتان علی اہتے اندر بے خودتان علی اگر خیبر چوے خودتان علی اچھا انجنی اچھا کون علی ادراتِ گرامی کون علی جنہیں سب تو پہلا آکھا کھول کے چہرہ مصطفیہ بے کیا ہے اہتے انجنی اچھا کھو دا نا مولا جنہوں نبی نے اپنے موں چھلک میں چھبا چھبا کے خود کھلائے نے اہتے انہوں نا مولا علی جنہوں نبی نے امین بنائے اہتے انہوں نا مولا تھکے بندے چھپ کر جاؤ تے علی تجھ کر کر نہ لے تڑپ جاؤ اہت دنیا مولی جنہیں ہجرتی رات کافران دیا اکھا میں چاکھ پا کے اللہ دے رسول دی گل کی تیئے اہتے انہوں نا مولا انجنی اچھا کھو دا نا مولا تمہ دے رسول جڑے اہتے انہوں نا مولا پتہ دے اندر مسلمانہ دی جردہ مزارہ وکان والا اہتے انہوں نا مولا کھو دا نا مولا اہتے انہوں نا مولا پتہ دے اندر علی نو بچہ کہنا لے فتح مکہ والے دے علی نو بچہ کہنا لے علی بچہ نیجے علی نبی دے عشق میں چھپکا ہے اے نارا لان والے دا نا مولا علی ہے جنہیں خابر دے اندر مسلمانہ دی جردہ مزارہ وکان والا خدا نا مولا علی ہے جنہوں نبی نے سخاوت واسد چن کے فرمایا علی ہے میرا مال راہ خدا قربان کر خدا نا مولا علی ہے اہتے پترانے دین بچائے اہنا دے پاپے دا نا مولا علی ہے اہتے دروازے دکھ دے کوئی سائل خالی نہ جائے اہنا دا نا مولا علی ہے اور جیڑا فتاہ مکہ والے دی نبی دے کندیاں تے وات چڑی آئے اہنا دا نا مولا اللہ 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 اہ بزرگاں کلز میں لین یہ دعا اے جنہیں بزرگاں بیٹھے ہیں میرا ایمان اور میرا قیدہ ہے جتے کالج تے ڈگری دیا تلیمہ کم نہیں نے دے دیا اہو بزرگاں یہ دعاں کم دے منو لگتا تو انو روضہ لگئے ہیں بس گالے تے ختم کریئے مزید چونکہ ٹائم بھی قریب ہے ایک دن ادرت ایمہ ایشہ صدیقہ میری تے دواری ایمہ جان سباکو رضی اللہ تعالی انہا رضی اللہ تعالی انجنی اچھاکو رضی اللہ تعالی انہا عدرت سیدہ عیشت صدیقہ سلام اللہ علیہ عدرت سیدنا ابو بکر صدیق نواندیہ نے اپنے بابا جان اے بابا جان میں جدووی تو انوے کے تُسی ٹک ٹک ہی لا کے علی پاک دا چیرہ میں دے رہنے جنہوں سمجھ آئی وقت کے سبحانہ ران مرید بے شک نہ بولے باقی سارے اچھاکو سبحان اللہ عدرت ایمہ ایشہ صدیقہ صدیقہ اے قینات میری تے دواری امی جان عدرت سید صدیقہ ایک بردی بارگا چرد کر دیا نے اے بابا جان میں جدووی بکی ہے تُسی سرکار مولا لی پاک دچے را بیندے رہن دے عدرت ایمہ ایشہ صدیقہ فرما دیا نے اے بابا جان اے بی بجا کیے عدرت سید نشدیقی اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ نہوں فرما دے نے اے پیاری ایشہ میں حضور کھل سنیے علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر بل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں دور ذہنوں سے تیرگی کر لو دور ذہنوں سے تیرگی کر لو دور ذہنوں سے تیرگی کر لو ذکر ہے تر سے رو شنی کر لو ارے کیوں بھی کرتا ہے ذکر علی سے اس سے بہتر ہے خود کشی کر لو علی کہنا علی کہنا علی پڑھنا علی سننا علی لکھنا علی کہنا آخری قال حضرت اممہ اشہ صدیقہ اممہ اشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ زارہ پاک عزور دے وشال دو بات حضرت سیدہ فاطمہ تو زارہ دیا نے اممہ اشہ عزور دی زندگی دے بارے تبصرہ ہو رہی ہے اممہ جان ایک سوال دے جواب دیو فرمائے جی بیٹی دس کر رہا سوال ہے فرمائے اممہ حضور دی نظر دے وچ زیادہ عزیزیت دا مقام کی دے عزی صاحب حضرت اممہ اشہ صدیقہ فرمائے بیٹی زارہ تو اسی خود بیان کر دیو حضرت سیدہ زارہ پاک اندیو نے اممی جان اگر میرے کوئی پوچھ دی آؤ تو میری حضور دی نظر دے وچ سب تو زیادہ عزیزیت مقام فاطمہ دا ہے آپ نے فرمایا فرمایا تسی ایک غلام دی بیٹی تو میں نبیان سردار دی بیٹی اچھا کو سبحان اللہ حضرت سیدہ شاہ صدیقہ فرمائے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہران اے پیاری بیٹی فاطمہ اے تے پتا قیامت نو لگنے تس ایک غلام دی بیٹی تس ایک غلام دی بیٹی بن کے اٹھنائے میں تے نبیان دے سردار دی بیوی بن کے اٹھنائے اے پیاری فاطمہ تس غلام دی بیوی بن کے اٹھنائے میں تے نبیان دے سردار دی بیوی بن کے اٹھنائے حضرت سیدہ زہران فاطمہ بن cic سدھی کا یادیاں نے میں کو غلام تھی بیوی بن کے اٹھنے تم امائشہ سدھی کا فرماں دیاں نے میں تو نبیہ دے سردار تھی بیوی بن کے اٹھنے امائشہ سدھی کا فرماں دیاں نے اے بیٹی فاطمہ جے میری نظر وچ میں کے تنے راب دی پار گچ دعا کرنیاں اے مولا میں نو عائشہ نہ بناں دا میں نو زہرہ دے سردار تھی بار گچ ناد کر دی حضرت سیدہ عائشہ سدھی کا فرماں دیاں نے اے بیٹی فاطمہ میں تھی ناز کر دی منو تو اٹھے سردار ایک راب والی بنا دیندہ سانو دیاں عائشہ سدھی کا نے اے خوئی درد ترس دیتے کہ عظمت آل نبیہ بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں عظمت آل نبیہ بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں حضرات میں اپنے قریبیاں نو مسیحیت کی تھی ہے دوسری بھی اپنے قریبیاں نو مسیحیت کریا جے پتہ نہیں کرے میں مر جانے میں اپنے قریبیاں نوا کیا ہے میں کہا کہا جدو چشتی مار جائے جدو نقش بندی مار جائے جدو نقش بندی تا جنادہ اٹھیا جائے راگیر جدو پچھن کے مرن والا گاؤں نے اے نایا کیا جے بڑا خطیب سی بڑا جگرا سی اے نایا کیا جے اور بڑی ترنم سی اور بڑی سرسی نانا میری چار پائی والی شارہ بے بے کیا کیا جے کہ وہ قدائے درے زخرا وہ قدائے درے زخرا ہے بتانا لوگوں عظمتیں مل گئی ہے اب پاس اسے پوچھو لوگوں حضرت عباس کی آن دینے کہ میں قدائے درے زخرا میں قدائے درے زخرا میں قدائے درے زخرا میں قدائے درے زخرا ہوں بتانا لوگوں عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں ادرات اللہ تعالیٰ دی عظیم بارگج دعائے اللہ تعالیٰ میری دواڑی آدری قبول فرمائے جتنے بھی دوسری ساتھی چل گیا ہے اور اللہ ہر قدم دے بدلے بہاراں تا فرمائے اور اللہ اے رمضان دے جننے بھی روزے رہ گئے نے اللہ انہ دی قدر کرن دی توفیق تا فرمائے اور حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بعض لوگ تبر نے بول دینا سیدنا صدیق اکبر دیوارے حضرات میں انا کمینیا نو دسنا چاننا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زاتیں اوزاتیں سیدنا صدیق اکبر ایک دن حضرت مولا علی پاک بھی بارکچا گئے اے پیارے علی توانو مبارک ہوئے آپ نے فرمایا منوکہ دی مبارک ہوئے فرمایا سرکال کل سنئے جنہیں جنتی ٹکٹ خریدنیوں میرے یار علی کل خریدے حضرت سیدنا مولا علی کائنات نے فرمایا پیارے صدیق دوانو مبارک ہوئے فرمایا منوکہ دی فرمایا میں وہ جنتی ٹکٹ او نو دیاں گا جنہیں سینے سے صدیق تھی محبت وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغَ الْعُلَيْنِ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا عالی سیدنا مولانا محمد وعبارک وصلی مزنی علی یا الہو العالمین اصلا تیرا تیرے پیارے حبیب علی اسلام دا ذکر خیر کی تے یا اللہ اس ذکر نو اپنی بارگتے اندر قبول فرما اسے طرح سانو اپنا تے اپنے یار دا ذکر کرنے دی توفیق تا فرما یا الہو العالمین اللہ اس ذکر دی برکتے نال اللہ کلی بیمارانو شفایت تا فرما یا اللہ تنگ دستیانو فراغت تا فرما یا اللہ بیمارانو شفایت تا فرما یا الہو العالمین اللہ بیخدیتینو خدیت تا فرما یا الہو العالمین اللہ سی تیری بارگتے اندر دعا کرنے آن اللہ میرے ہتھ بھی اس قابل نہیں اللہ زبان پہ عمل بھی اس قابل نہیں یا اللہ انہ چو کوئی تیرا نیک ہو لے گا یا اللہ کیسے دی آمین دا صدقہ یا اللہ زاڑی دعا نو اپنی بارگتھ قبول فرما یا اللہ اشک لے کے محبت لے کے تیرے یار نے دیمانے بیٹھے نے اللہ میں تینا دے دلان دے بیتنیوں جان را پر مولا تو تی آلم ملکے بے یا اللہ انہ چو کوئی بیمار ہوئے گا یا اللہ کوئی پریشان ہوئے گا یا اللہ کوئی دکھی ہوئے گا اللہ کوئی پہ اولاد ہوئے گا اللہ کئیاں دیا بچیاں غریبی دیوے جان لے گھرامی چمرہ گزار دیاں خون گیاں یا اللہ اے بڑا دکھی تیرے نبی دیا شکلے یا اللہ انہ دی آدھری قبول فرما لے یا اللہ ساڑا اج دا اجتماع قبول فرما لے اللہ کملی والے دیاں ظلفان دا واسطہ اللہ سونے دے وال فجر دے چہرے دا واسطہ اللہ یہ دلہ دے گورے گورے ہتھان دا واسطہ اللہ مدینے دیا شانہ دا واسطہ اللہ جڑے یار یار نلچپے مار کے لے تینے اللہ یو نا یارو دی یار ہی دا واسطہ اللہ کربلا دے شہیدان دا واسطہ اللہ کربو بلا دے میدان ویچ جیڑی اپنے باپے نوں واجہ مار دی رئیے اللہ حسین دی ننی دی سیدہ شکینا دے ہڑیا دا واسطہ علیہ سکردے ننے جلا سے دا واسطہ یا اللہ اوہ شبیادی کی زندگی ہے جنیاں اکھا دے سامنے جمان پتر دھڑپ جائے علی اکبر دی لازدہ واسطہ اللہ جنہیں نانے دے دی ہندی خاتر نیزے دینوں کے چڑھ کے قرآن پڑھئے اللہ یا سو سیدی سخاوہ دا واسطہ اللہ بی مارانوں شبایتہ کر دے یا اللہ اس گھر میں چپنا کرم کر دے یا اللہ بھائی مشرم صاحب انہ دی والدہ ماجدہ نو اللہ جنت میں چالا مکومتہ فرما اللہ اس گھر دے نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی دنیا تو تر گئنے یا اللہ سب تھی کامل پخش فرما کاملی والیا کرم دا گھے لیلا کر دے کرم یتیمہ دا واسطہ تیرے نام نلگ دیا گھین جڑیاں شانہ والیا میمہ دا واسطہ لال علید غین جو لادلے تینوں اونا کریمہ دا واسطہ مولا سب تے کرم دی چھان کر دے تینوں امی غلیمہ دا واسطہ الہی مدینہ تیبا کعبت اللہ دی زیارت اسی فرما اللہ میرے ملک دی خیر فرما یا اللہ اسلام دا بال بالا فرما یا اللہ زندہ رکھی تے شان دے نال اللہ موتا میں تے ایمان دے نال الہی جنہ جنہ تیرے مبورتی سنا خانی کی دیئے یا اللہ انہی نبیان وعدہ کے اندر ہور مزید سود و خدا پیدا فرما الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضے بنا گئے شفا مانگتے ہیں اور جب دمِ مابسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ غولا الہی اللہ اللہ غولا الہی اللہ محمد رسول اللہ وصل اللہ تعالی علا رسول خیر خلقے گی محمد یوں علا آلے گی و صحابی اجمائین برحمتی کا یا ارحم الرا